آپ کو سیدھی لیے چلتے ہیں اس وقت اتر پردیش کے راجدانی لکنوں جہاں پر مکہ منتری یوگی آدھتنات کا سمبندن جاری ہے جون سترہ میں پردھان منتری جی سے میری ملاقات کے دوران انہوں نے چرچہ کی تھی پریاغ راج کمب کی اور کمب کا یا ایجن بہترین ہو یہ سوابھائی گروپ سے یا تو میری انتا کرن کی اچھا تھی ہی لیکن چیلنج تھا ہم سب کے سامنے کہ کمب کی تدکال باد دیش کے سامانے نرواشن بھی ہونے تھے اور کمب کا مطلب ایک ایسا ایجن جہاں پہ جیرو ایرر سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے دیش اور دنیا کی سردھالو جنوں کی بھی اور پریٹکوں کی بھی ایک بھاری بھیڑھو آنے والی تھی کیونکہ ہمارے یہ دونوں پرکار کے پریٹک ہوتے ہیں دونوں پرکار کے لوگ آتے ہیں ایک جو سردھا واو کے ساتھ جاتے ہیں تیر تھے یاتری بن کر کے جاتے ہیں یہ پرمپرہ کا تروپ سے وہ لوگ آتے ہیں اپنے سردھا بھاونا کے ساتھ ساسن پرساسن کی کسی سویدھا کی وے بہت پرواہ نہیں کرتے ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو پریٹن کے روپ میں آ کر کے موج مستی کے لئے آ کر کے سویدھاؤں کا کنسی بن کر کے وہاں اس پرکار کی سویدھا کے پیکسہ رکھتا ہے جس کے بارے میں اکثر لوگیں مانتے ہیں کہ یہ تیر تھستل ہے یہاں پر سویدھائیں نہ بھی ہوں تو بھی چلے گا لیکن وہاں اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتا ہمیں دونوں کے بیچ میں تو مکمنتری یوگی عادتناتھ کا سمودن جو کہ آپ اس وقت سن رہے ہیں ترسل ان پلس کربیوں کو ان ویبھاگ کے لوگوں کو جن کو سمانت کیا گیا اس کارکر میں مکمنتری خود شامل ہوئے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ایسے تمام لوگوں کو ایسے تمام ادھکاریوں اور افسروں کو خود سمانت کیا میڈیا لوکل میڈیا بھی تھی ایڈیسنل میڈیا بھی تھی نیسنل میڈیا بھی تھی اور انٹرنیسنل میڈیا بھی تھی ان سب کو بھی ہمیں اس آئیوجن کے ساتھ جوڑ کر گئے جہاں کہیں بھی اچھا ہوا تھا اس اچھے کے ساتھ انہیں جوڑنے کا ایک بہترین منجمہ بھی دینا تھا کیونکہ اکثر ہوتا ہے اس پیس ہوگا تو اس پیس کی پورتی کوئی نہ کوئی نیگٹیویٹی کریے ہی کرے گی اور یہ اکثر ہوتا ہے آپ سو اچھے کام کریے لیکن آپ کی گلتی کے کارنے ایک کمی رہ گئی یا کوئی گلتی ہو گئی ایک کوئی کمی رہ گئی تو میڈیا کئی تب کا ان سو کاموں کو چھوڑ دے گا اس ایک کارے کو ہی فوکس کرے گا اور ان کارنوں سے لوگ سوہ چناؤں کے ٹھیک پہلے اس پرکار کے آیوجن کی جس سے ہمارے لئے اپنے اپنے چیلنج تھا لیکن سچ مجھ میں نے دیکھا کمپ کے جتے بھی سنام ہوتے تھے میں میں اکثر راتری میں بارہ بجے کے بعد اس بات کو دیکھتا تھا میں جس بھی پولیس گھرکاری کو پھون کرتا تھا پرسازنین گھرکاری کو پھون کرتا تھا راتری کو بارہ بجے یا پراتر تین بجے یا چار بجے تو میں دیکھتا تھا کہ یہ ایک اپنی بیوٹی پر پوری مستحضی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور وہاں پر پوری جمعہ داری اور جواب دیئی کے ساتھ ان لوگوں نے ایک ٹیم ورک کی روپ میں جو پیڑاں دیا آج کا یہ جو کمپ سیوہ مردل ہے یہاں ویسا ہی اس کے ہزار تھے اس لئے ہم نے ہم نے سوئیم اس بات چلی دینا ہے یا کہ ہم نے ان صحیح آدھیکاریوں کو کرمچاریوں کو اور ان صحیح کرمیوں کو جنہوں نے اتنے اتکرشتہ ادھاران کو بردستو تو کیا ہے کمپ کے روحان ان سب کو ہم مردل دیں گے اور ایک مہینے کے ساتھ تو دویتنان کی بیوستہ ہم نے کرنے گے جس کی بھی تکرشتہ ادھیکاریوں کو ہم نے کافتنے سے دیوڑی ہے ہمارے سامنے دو کارکرم ایک ساتھ تین کارکرم ایک ساتھ ہے پہلا یو جن کمپ کے دوران مکر سنگاندی سے لے کر کے سیولاتری بھی کرتا یہ پریادتا چوم بکا تھا اور اکثر لوگ وہیں بھی بھول کرتے ہیں لوگ کہتے تھے پریادتا چوم میں کتنا کتنے لوگ آئیں گے تو میں جب پوچھتا تھا کہ آپ کیا مانتے ہیں انہوں کیا 2013 میں مہاکوم تھا 12 کروڑ لوگ آئے ہیں آئے تھے تو اس پار آنے لوگ آئیں گے چھے پانچ سے چھے کروڑ لوگ آئیں گے دوسرا چناؤں گا اس لئے چناؤں کے کارڑن لوگ کم آئیں گے تو میں کہہ رہا نہیں ایک بسواس اور اس بسواس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سنگیسہ دونی جائے گی 12 کی چھے نہیں ہوگی مطلب 12 کا 24 سے ادھیک ہوگا اب مانکہ چلیئے کہ اس سے ادھیکی سرحل ہوائیں گے اور مجھے گزاتے بھی سنتا ہے 24 کروڑ 56 لاکھ سے ادھیک سرحل جونہوں نے پریابیاش کمب کے دوران کمب میں آ کر کے سنام کیا ایک اپنے آپ پر بہت بڑی سنگیہ تھا 24 کروڑ کی سنگیہ بھارت جیسے دیش کے لیے ہو سکتا چھوٹے سکتی ہو لیکن دنیا کے لیے سنگیہ تو بہت 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 جتنے ہمارے ایک مہانگر کی آبادی ہے اتنی تو دنیا کے اندر ایک ایک دیس کی آبادی ہے دنیا آبادی ہے کہ ہم لوگ تو انہیں ہاں دیکھنے کوئی بہت کم ملتے ہیں تو سوافہی کروز سے چوبیس کروڑ سے ادھیک سرحال جنوں کا ایک آیجن میں پسیت ہونا اور اگر ہمیں چھے کروڑ کے لیے بیوستہ کی ہوتی تو کیا ہوتا ہے آپ ادھا جاڑا سکتے ہیں اور میں سورو سے اس بات کو کہتا تھا مجھ سے جب پہنی بیٹھا کوئی کرہان مندیدی نے پوچھا کی کیا اندازہ ہے آپ کا میں نے کہا دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ جتنی تردیس کی آبادی ہے وہ اتنے سرحال لوگ آئے گئے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے میں کہتا تھا دوہزار تیرہ میں بارہ کروڑ آئے ہیں دوہزار انیس میں چوبیس کروڑ سے کم نہیں آئیں گے کیونکہ پبلگ کے مند میں ایک بسواس جگہ ہے اور ہمیں اس بسواس کے لئے اپنے کو تیار کرنا ہوگا کسی غلط تھیری کے سکار نہیں رہنا ہوگا اور اکثر ہم لوگ طلب پھیل ہوتے ہیں جب ہم ابھی آدمی بسواس کے ساتھ مان لیتے ہیں صرف ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اور تب ہم لوگ بھوکا گھتے ہیں اور یہ سٹی ہم نے کمک کے کورانا دیکھیں دوسرا ٹیم نے بہت بہترین کار دیا یا اسی طوران ہماریاں پندرواں پرواسی بھارتی دیوز کا ایجنگی کاسی میں تھا دنیا کے چہتر ریسوں کے لگا ساتھ ہزار سے پرتیمی بھارت ونسی اور پرواسی بھارتی کاسی میں آئے تھے سواہج قرصے قومت کے تلنا کے اوہ چھٹا ایجن تھا لیکن دنیا کے بھارت ونسی اور پرواسی بھارتیوں کا جمعورہ پہلی بھارتی بڑی ماترہ میں بھارت کے اندر ہوا تھا راستے راستانی یا کسی راجع کی راستانی کے باہر یہ آجن تھا ہمارے پاس ہوتوں میں تھی بیوستہ نہیں تھی ہم لوگوں نے ٹینسٹی لگایا تھا لیکن وہاں پر بھی بیوستہ کے ساتھ سرکسہ اور پولیس کے بیوہار کا پرتے کا پروازی بھارتی نے اور بھارت انسیٹ پنیوار جو کئی دسکوں کے بعد بھارت آئے تھے کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے پرواز ڈیڑھ سو ساتھ پہلے چلے گئے تھے ڈیڑھ سو ورسوں کے بعد انہوں میں سے کوئی برکتی اس پار بھارت آیا تھا اور انہوں نے پولیس کے بیوہار کی اور سرکسہ بیوستہ کی تعلیم کاسی میں کی تھی اور یہ پسلتا ہے کہ اگر کومب سے ہم اس کی تلنا کرتے ہیں تو وہ چھوڑا آجن بنتا ہے کومب کا ایک لمبا چلنے والا آجن تھا پروازی بھارتی دیوست کا آجن تین دیوست یہ تھا ساتھ 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 ہزار کی سنگھیہ تھی لیکن کومب کا آجن آجن تو بہت بڑا تھا پینتالیس دنوں تک سنتالیس دنوں تک چلا اور ان پینتالیس سنتالیس دنوں تک چلنے والے آجن میں چوبیس کروڑ چھپن ناستے کی خردہ دو آرہا ہے دیکھتے ایک دن 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 تین دن کے لیے اپنے کو تیار کرتا ہے لیکن میں نے اس بات کو دیکھا کہ کومب کی پہلی بیٹھا جب میں نے مخنوں میں لی پھر میں پریادہ جا تب میں نے وہاں جو بیٹھا لی اور بیچ بیچ میں جب کوئی اثنان نہیں ہوتا تھا اس کے بیچ میں جب میں وہاں جاتا تھا تب ہی میں نے جو بیٹھا لی اور انتیم سیوراتری کے بعد بھی جب انتیم سماپروپ کے کارکرم میں بھی میں گیا تھا تب ہی میں نے اپنے پلس صدقاری اور کرمیوں کے چہر پر ہی چمک دیکھئے تھے جو سروات کے دن تھی اور یہ چمک بہتران بہترین ٹی ورکہ